نواز شریف ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں اپنے اپنے ڈیڈر ہیں لیکن جو عمران خان میں خوبی عوام میں دیکھی ہے وہ آج دن تک کسی ڈیڈر میں نہیں ہوئی ہے کہ آپ کی بات کرنے والا جو آدمی شخص پہلا شخص سامنے دیکھا ہے جرنل اسمبلی میں جو اس نے بیان دیا ہے وہ قابل قدر ہے یہ دعا ہے اللہ پاک اس ڈیڈر کو کامیاب اور کامران کرے اور باطل قوتوں کو شکست سے فاش دے ہوئے اللہ پاک ہم مسلمانوں کو نیک کرے اور ایک کرے اور اللہ پاک ان باطل قوتوں کو شکست سے فاش دے ہوئے جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی افاظت اللہ پاک کر رہا ہے اور کرے گا اور پاکستان آرمی زندہ بہت ہم اس پاک آرمی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس ملک کی افاظت کی ہوئی ہے اور عمران خان جیسا دلیر لیڈر آج دن تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے اور اس نے جو کچھ جرنل اسمبلی میں بیان دیا ہے وہ قابل قدر ہے اور حوام کے دلوں کا جادو اس کا پر چل گیا ہے حوام کے دلوں پر اس کا جادو چل گیا ہے جادو نہیں ہے حقیقت ہے اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اس دور میں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کیسا لیڈر ہونا چاہیے دوگلی پالیسی چوربزاری اور یہ سارا کچھ سرے بم آج کل ایسا بات نہیں ہے کہ جو آدمی سمجھتا نہیں ہے ہر آدمی سمجھتا ہے ہماری یہ دعا ہے اللہ پاک اس لیڈر کو کامیاب اور کامران کرے اور باطل کمتوں کو شکست سے فاش دے ہوئے اللہ پاک ہم مسلمانوں کو نیک کرے اور ایک کرے مولانا فضل الرمان کے بارے میں کیا کہیں نہیں ہم اس کے بارے میں یہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ اداعیت دے ہوئے ہر ایک کو کیوں وہ ابھی ٹھیک راستے پر نہیں چل رہے دیکھو جی ہم یہ نہیں کہتے ہر آدمی کو میرے اللہ تعالیٰ نے کریڈٹ دیا ہوا ہے سمجھنے کا سوچنے کا بات کرنے کا لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اداعیت کا نور اطا کر کے وہ خوشکسمت انسان ہے نواز شریف کو اللہ نے اداعیت کا نور اطا نہیں کیا نواز شریف ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں اپنے اپنے لیڈر ہیں لیکن جو عمران خان میں خوبی عوام نے دیکھی ہے وہ آج دن تک کسی لیڈر میں نہیں ہوئی ہے اس عمر میں آپ نکلیں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ہو جائے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی بات کرنے والا جو آدمی شخص پہلا شخص سامنے دیکھا ہے جرنل اسمبلی میں جو اس نے بیان دیا ہے وہ قابل قدر ہے پی ڈیو اس وقت میں شباہ شریف کی بات کروں وزیراعظم مانتے ہیں آپ اسے؟ مانتے تو ہیں جو کرسی پر جو بیٹھا ہوا ہے ہم کیوں نہیں مانیں گے لیکن حق حق ہے یاد رکھو جب حق چھوٹ کے اوپر حق پڑتا ہے تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا پھر آپ کا کیا ریاکشن ہوگا کیا کرو گے؟ ہم پورے اس کے ساتھ ہیں نا وہ ہم اس کی ساتھ ہیں نا ہم کہہ اکیلے ہی تو نہیں ہیں تو پورا آدھے سے زیادہ پاکستان اس وقت اسلام ہم لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا پاکستان جان دیں گے اور اسلام کے لیے جان دیں گے پاکستان کے لیے جان دیں گے اور ہماری آرمی کو ہم کو آرمی پر فخر ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے انشاءاللہ موسیقی موسیقی